بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد ناظرین کرام امید کرتا ہوں کہ رمضان کریم کی جو بابرکت گھڑیاں ہیں ان سے آپ پوری طرح خشو و خضو کے ساتھ اور احکامات جو خداوندی ہیں جو مشیت الہی ہے اس کو صحیح معنوں میں آپ یوٹلائز کر رہے ہوں گے صحیح معنوں میں رب کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اور اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے ان جو سعادت سے بھری ہوئی یہ لمحات ہیں یہ جو گھڑیاں ہیں یہ جو دن ہیں ان کو آپ بسر کر رہے ہوں گے راہ فلاہ کوہ نور نیوز کا ایک ایسا پروگرام ایک ایسی رمضان ٹرانسمیشن جو ہمارے جو مسائل ہیں جو ہمارے سوشل ایشیوز ہیں جو ہمارے کلچرل ایشیوز ہیں جو ہمارے مذہبی سیاسی سماجی دینی کسی بھی طرح کے معاملات ہیں ان کو لے کر ہم اپنے موزز جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ جس طرح کھیل کود اور غلغ پاڑے والی شور شرابے والی اور دنیاوی سطح پر دنیاوی سطح پر کیش کرنے والی جو رمضان ٹرانسمیشن ہیں ان سے بلکل ہٹ کر ایک بامقصد جو ایٹموسفیر ہے اس کو ترتیب دیا جائے ایک ایسا ماحول سامنے لائے جائے ایک ایسی چیز اور ایک ایسا سیگمنٹ سامنے لائے جائے ایک ایسے پروگرام کے ذریعے آپ سے بات کی جائے جس میں صرف اور صرف اللہ تعالی کی خوشنودی ہمارا اور آپ کا پیش نظر ہو سو اسی لیے راہ فلاح کو آپ سب کی پسندید کی بھی حاصل ہو رہی ہے اور ہماری بھی ہمیشہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں راہ فلاح کا ہی مسافر رکھے آج کے اس پروگرام میں میں اپنے موزز مہمانوں کا تعرف کروانے سے پہلے ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا اس کا ہم اگر تاریخی پسمنظر جانے تو پوری ایک قوم قوم لوت جو ہے وہ اس کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوئی اللہ کا عذاب نازل ہوا یہ ایک ایسی بیماری ہے اور یہ ایک ایسی تکلیف ہے جس سے لوگ جو ہے صدیوں سے صدیوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی نے اس قوم کو عبرت کا نشان بھی بنایا لیکن پھر بھی اس کے نافرمان اور بھٹکے ہوئے وہ لوگ جو اس کی خوشنودی نہیں چاہتے اور دنیاوی اور جنسی اور جسمانی لذتوں میں الجھے اور ڈوبے رہتے ہیں وہ ان تاریخ راہوں کے مسافر ہوتے ہیں یہ تاریخ رستے کیا ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے یقیناً آپ میرے آج کے اس پروگرام کا مدعا سمجھ گئے ہوں گے ہمارے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے بچوں کے ساتھ زیادتی پر اسلامی سزا اسلامی سزا پہ تو بہت میں جاؤں گا بات بھی اس میں ہوگی میری اپنی موزر سکولرز کے ساتھ لیکن بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات کو اگر دیکھا جائے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس سال کے آغاز سے لے کر اب تک زینب مرڈر کے سو یا اس کے ساتھ دھائی سو بچوں کے ساتھ زیادتی والا واقعہ ہو یا ونی کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہمیں خیبر پختنخواہ میں دکھائی دے رہے ہوں ہمیں سو سے زائد صرف اور صرف کم سن بچیاں اس کا شکار دکھائی دیتی ہیں اور ایک محتاط اندازے کے مطابق پچھلے پانچ سالوں میں جن بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور وہ قتل ہوئے ان کی تعداد ایک ہزار سے زائد بتائی جا رہی ہے یہ شرعہ انتہائی خوفناک دکھائی دے رہی ہے اور اس میں مغرب بہت بھرپور طریقے سے انوالف ہے ہمارے یہاں سیاستدان اور جو دیگر لوگ ہیں وہ چند پیسوں کی خاطر بلیک پورن اور دیگر چیزوں میں جا رہے ہیں ہمارے والدین کیسے اپنے بچوں کو ان سارے معاملات سے بچا سکتے ہیں کیسے اپنے بچوں میں شعور اجاگر کر سکتے ہیں ریاست کا کیا اس سارے معاملے میں عمل دخل ہو سکتا ہے ہونا چاہیے ہوگا ریاست انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق جو سزائیں دی گئی ہیں ان کا نفاذ کیوں نہیں کروا پا رہی اور ایسے بہت سے سوالات ہیں جو میں پوچھوں گا ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب سے آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت ہی محترم جناب سید زیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آپ کو بخاری صاحب میں راہف اللہ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہمارے ایک بہت پیارے انکر پرسن ہیں صبح سہری کے وقت ان کے ساتھ آپ سہری بھی کرتے ہیں ان کے ہنستے مسکراتے چہرے اور خوبصورت آواز خوبصورت شخصیت کے ساتھ جناب وقاس علی خالد آج میرے ساتھ موجود ہیں سو دو وقاس جو ہیں وہ ایک پروگرام میں اکھٹے ہو چکے ہیں اور بہت ساری باتیں بھی ہونے جا رہی ہیں آغاز بھی جو ہے میں وہ وقاس علی خالد سے ہی کرتا ہوں چلیں اپنے ہم نام ہونے کہونے میں جو ہے وہ ایج دیتا ہوں وقاس انتہائی قبی فیل جو ہے گردانہ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انتہائی نفرت کا اظہار کیا اس فیل سے اس وقت جو ہمارا معاشرتی انہیتات اور زوال دیکھنے میں آ رہا ہے اس میں بچوں کے ساتھ زیادتی ایک بہت بڑے پیمانے پر دیکھنے میں آ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں مذہب سے دوری ہے یا ہماری ریاست اسلامی قوانین کا نفاظ صحیح معنوں میں نہیں کر پا رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو وقاس عزیز صاحب آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو راہ فلا پروگرام کی کامجابی پر موارک بات پیش کرتے ہیں بہت ہی عالی آپ کا فارمیٹ ہے اور آپ کا سوال اور آج کا عنوان بڑی اہمیت کا حامل ہے جو آپ نے بات کی ہے بچوں سے زیادتی کے حوالے سے دور جاہلیت کو دیکھیں تو آقا علیہ السلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ظلم و تشدد کی انتہا کر دی جاتی بربریت کی انتہا ہوتی آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی تو آپ نے بچوں کے حقوق کی بات کی اور بچیوں کی پیدائش پر جو ان کو عرب کا معاشرہ اچھا نہیں سمجھتا تھا آپ نے بیٹی کو رحمت قرار دیا کہ بیٹی رحمت ہے اور حضرت فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بد آتو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور ان کے لئے آقا علیہ السلام تازیماً کھڑے ہو جاتے ہیں اب دیکھئے کہ جس معاشرے میں بچی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس معاشرے میں بچی کے لئے تازیماً کھڑے ہو جانا اپنے جگر کا ٹکڑا کرنا یہ کس کے لئے ہے پوری امت مسلمہ پوری انسانیت کو سمجھانا مقصود ہے کہ بچیاں گھر میں رحمت ہوتی ہیں بچے گھر میں نعمت ہوتے ہیں اس معاشرے میں زندہ درگور کیا جاتا تھا قوم لوت کے احباب جو کرتے وہ سب کے سامنے ہیں برائیاں ہر معاشرے میں ہوتی رہی ہیں وقاس عزیز صاحب برائیاں ہوتی رہیں گی جرائم ہوتے رہے ہیں جرائم ہوتے رہیں گے مگر جرائم کے کنٹرول کے لئے سزائیں مختص ہوتی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جب اس پر سزا ہے جب ہم دیکھتے ہیں قتل و غرطگری کا بازار گرم ہے بچوں پر ظلم ہے زیادتی ہو رہی ہے اس کے واقعات تو آئے روز ہو رہے ہیں اور ملک کے سی ایم صاحب ان کے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں خیر خواہی کے لئے دعا کے لئے مگر ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ پارلیمنٹ کے اندر اور ہاؤس کے اندر جا کر بل ہی پاس کر لیا جائے قانون تو بنا ہوا ہے مگر عمل درامت نہیں ہو رہا ان کو جب اپنے مفاد پر لات پڑتی ہے پھر یہ قانون بھی بناتے ہیں تیسری بار وزیراعظم بند نہ ہو تو قانون میں ترمیم ہو جاتی ہے بل پاس ہو جاتا ہے مگر جس سے پاکستان کے بچوں کا تحفظ ہو پاکستان کی قوم کی ماں کا تحفظ ہو ملک کو قوم کا نام بلند ہو اس میں نہ تو یہ قانون پر عمل کروا رہے ہیں سب سے بڑی بات ہے جہاں ہم بات کریں گے کہ والدین بچوں کی تربیت کریں وہ تو کرتے ہیں کرتے رہیں گے ہر والد کو اپنا بچہ بڑا عزیز ہوتا ہے مگر جب آپ حالات ایسے پیدا کر دیں گے کسی کا بچہ محفوظ نہیں کسی کے بچی محفوظ نہیں جو پکڑا جائے جو سزا بنی ہوئی ہے مختص ہے عمل نہیں کروائیں گے تو یہ بھیڑی گے معاشرے میں دناتے پھرتے رہیں گے دناتے پھرتے رہیں گے میں اسی بات کو لے کے بخاری صاحب کی جانب پڑھوں گا زیاء اللہ بخاری صاحب اس وقت جو صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس میں جیسے کہ وقاس نے بھی اس جانے بشارہ کیا کہ قانون پاس نہیں ہو رہے اگر پاس ہو جائیں تو اس پہ جو ہے عمل درامد نہیں ہو رہا تو پھر یہ کہا جائے کہ جس پہ بیٹتی ہے وہ ہی جانتا ہے اگر اپنے ساتھ ہوا ہو تو پھر شاید ساری چیزیں وہ یک جنبوش کلم جو ہیں وہ فوراں ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً وقاس بھائی آج آپ کا جو پرورام ہے جیسے ابھی بھائی وقاس سب بھی کہہ رہے تھے بہت خوبصورت ہے اور انوان بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور موجودہ ہمارے جو پاکستان کے حالات ہیں ان کے تناظر میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہمیں ملوز رکھنا چاہیے کہ برائی کو دیکھ کر اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے اگر اتنی سیطات نہیں تو زبان سے روکنا چاہیے اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل سے برا جاننا چاہیے ہاتھ سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر پبلگ میں سے آدمی کھڑا ہو کر اپنے ہاتھ میں لاتھی پکڑ لے اور کھڑا ہو جائے نہیں اس کا مطلب یہ حکمران وہ ان کے پاس سلطہ ہوتا ہے اختیار ہوتا ہے اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے پالیسیسات وہ ہوتے ہیں قانون سادھی ان کے پاس ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں قانون سادھی کریں اور اس قانون کو صحیح طور پر نافذ کریں آپ زبان سے برا جاننا یہ علماء کا کام ہے اور ابھی آپ جیسے آپ حضرات بھی اہل علم ہیں آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں پروگرام آپ نے اس پر تشکیل دیا ہے آپ کے چینل نے اور رائے حق آپ کے جو پروگرام اس میں تو آپ یہ لوگ کو ایک شعور دے رہے ہیں آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں اپنی زبان کے ساتھ لوگ کو متوجہ کر رہے ہیں تیسری بات ہوتی کہ پبلک اس کو دل سے برا جانے اور یہ سمجھ لیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے جو میری امت کے بڑوں کا عدب نہیں کرتا اور میری امت کے چھوٹے افراد پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت سے نکل جاتا ہے فلیسہ منہ امام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما دے کہ جس جرم اور گناہ پر رسول کریم علیہ السلام یہ فرما دے کہ فلیسہ منہ کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اس کے مطلب وہ بہت بڑا گناہ ہے وہ بہت بڑا جرم ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم جو دوسروں پہ ترس نہیں کھاتا رحم نہیں کھاتا جنہیں پہ کھانا چاہیے اللہ بھی اس کو مردود کر دیتا ہے اللہ اس پہ لانت برساتا ہے نبی پاہ صلی اللہ فرمایا ملون من آتا عمراتن فی دبوریہ معصوم بچے تو معصوم بچے آقا فرماتے ہیں جس بیوی کے ساتھ تمہارا نکاح ہوتا ہے اگر تم اس کے ساتھ بھی یہ برا عمل کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ ایسے بندے پر لانتے برساتا ہے وہ ملون انسان ہوتا ہے اور یہ ہمارے معصوم بچے نبی پاہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ لا يؤمن وحدكم حتی يحب لی اخی ما يحب لنفس ہی فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ یہ کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ہر مسلمان ہر فرد وہ یہی پسند کرتا کہ میرے معصوم بچے میری بیٹیاں محفوظ رہیں اگر آپ اپنے بچوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے یہ جذبات رکھتے ہیں تو یاد رکھو پوری امت کے بچے تمہارے بچوں جیسے ہیں وہ بھی تمہاری اولاد ہیں وہ بھی تمہاری اولاد کی ماند ہیں اس لیے ایک مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مسلمان کی حصیح سے آقا فرماتے ہیں المسلمون من سلم المسلمون مل لسانی ویدی مسلمان تو ہتہی وہ ہیں کہ جس کی زمان کے شر سے اس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں بلکل بلکل ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب اگر اسلامی تاریخ میں دیکھا جائے اور اس افسوسناک اور جو قبی فعل ہے اس کے تاریخی پسمندر کو حضرت لوت علیہ السلام کا جو فرامین ہیں اس وقت سے لے کر اب تک دیکھا جائے تو کیا سبب سمجھتے ہیں کہ یہ اس بیماری پر قابو کیوں نہیں پایا جا سکا کیا جو لوگ بچوں کے ساتھ اس طرح کی رغبت رکھتے ہیں وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں یا اڈکٹ ہوتے ہیں کیا آپ دیکھتے ہیں سارا معاملہ آپ نے چونکہ تاریخی پسمندر کے حوالے سے پوچھا ہے حضرت لوت علیہ السلام کے دور میں جو لوگ اس عمل کبی میں مبتلا ہوئے حضرت لوت علیہ السلام ان کو بار بار سمجھاتے رہے لیکن وہ لوگ اس جرم سے باز نہ آئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں بھیجا اور جب قوم والے ان کی طرف رغبت کرتے ہیں تو آپ نے ان کو بار بار عذاب الہی سے ڈرائیا منع کیا لیکن وہ منع نہ ہوئے جب یہ معاملہ اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی سری انداز میں نافرمانی کی اللہ کے نبی کی بات کا استحضاء کیا اور مذاک اڑایا اللہ رب العزت نے پھر ان کو اس طرح عذاب میں تباہ کر کے مارا کہ آج تک قوم لوت کے اس عذاب کو عبرت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اسی طرح یہ بے حیائی کا جو سلسلہ تھا جاہلیت کے اندر بھی عام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اس دور کے اندر بہت سے جاہلیت کے ایسے عمل تھے وہاں تو نصب پر بہت سا اختلاف ہوتا تھا لوگوں کو نصب کا علم نہ تھا اسی طرح یہ بدکاری کے معاملات بھی تھے سرکار دوالم علیہ السلام نے جس خوبصورت انداز میں اسلامی معاشر کی بنیاد رکھی مدینہ منورہ وہ خوبصورت اسلامی ریاست تھی جس کی بنیاد آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے ہیں اس میں جب اصول وعدہ کیے گئے اس میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا ایک بچی تھی جس کے ساتھ کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا اور اس کے سر کو پتھر سے کچل دیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوٹس میں جب یہ بات آئی آقا علیہ السلام گئے وہ بچی قدرتی طور پر ابھی وہ زندہ تھی اس میں کچھ رمک باقی تھی جان کی لیکن وہ گفتگو نہیں کر سکتی تھی اور اس کے سر کو پتھر سے کچلا گیا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس سے اشارے سے بات کرنے کی کوشی کریں تو وہ بچی صرف اشارہ کر سکتی تھی تو اس کے سامنے نام لیے گئے ایک ایک کا نام لیا گیا اس بچی نے اس شخص کے نام پر اشارہ ہاں میں کیا تو اس کو پکڑ لیا گیا جب پکڑا گیا آقا علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سر بھی رکھو اور پتھر سے اسی طرح کچل کے اس کو مار دیا جائے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بچی کے سر کو کچلنے والے شخص کے سر کو بھی پتھر میں رکھ کے کچلنے کا حکم دیا اس لیے کہ جب کسی بھی معاشرے میں جرم بڑھتا ہے تو جب تک ہم سزائیں نہیں دیں گے تو اس وقت تک معاشرہ کامیابی کی طرف گام بڑھتا ہے بالکل آپ نے بہت اہم واقعہ اس کی جانبی اشارہ کیا اور سزا کی بات بھی کی بچوں کے ساتھ زیادت ناظرین اسلامی سزا کیا ہے اس پہ بات کروں گا میں اس بریک کے بعد ناظرین اور انصاف کی بات ہو رہی ہے تو مجھے چرچل کا واقعہ یاد آ رہا ہے جنگ عظیم دوئیم میں جب برطانیہ جنگ ہار رہا تھا تو اس نے اپنی کیابنٹ کے اجلاس میں پوچھا اپنے وزارت انصاف کا جو سربراہ تھا وزیر انصاف کے کیا ہم انصاف فراہم کر رہے ہیں اس صورتحال میں بھی تو اس نے کہا جی بلکل اس نے کہا آر یو شور ہنڈر پرسنٹ تم ٹھیک کہہ رہے ہیں اس نے کہا جی بلکل ہم سو فیصد انصاف دے رہے ہیں تو اس کے تاریخی الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں کہ اب ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جنگ سے نہیں ہرا سکتی مطلب اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر معاشروں میں انصاف بروقت جو ہے وہ فراہم کیا جائے تو وہی معاشرے ترقی کرتے ہیں وہی معاشرے آکے بڑھتے ہیں وہی معاشرے ایک قوم اور ملک کی سطح پر اپنی پہچان دنیا بھر میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں لیکن یہاں گنگا جو ہے وہ الٹی بے رہی ہے بلکہ دریائے راوی بھی خوش کو چکا ہے اس لیے آگے بڑھتے ہیں کریمی صاحب اب جہاں انصاف کے معاملات پر ہم نے بات کر لی تھوڑا سا والدین کی جانب بھی آتے ہیں بچوں کے تحفظ کو اگر دیکھا جائے تو ان کے تحفظ کو سامنے رکھ کر بھی فی زمانہ کیا والدین کو اپنے بچوں کو گائیڈ نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ معاشرے کے اندر جب انصاف نہ ہو اس کے بعد میں اگلی بات کی طرف آتا ہوں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی شخص نے کہا کہ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کا اثر صرف اس کی ذات تک ہوتا ہے ابو ریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نہیں فرمائے جب کسی معاشرے میں ظلم بڑھتا ہے ظلم کے ظلم کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے پرندے گھونسلوں میں ہوتے ہیں وہ بھی دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں تو اس بلک کے اندر جو اس کی معیشت اور اکنومک سسٹم ہے اس پہ کتنا فرق پڑتا ہوگا اس کا مطلب جب ظلم کا ظلم بڑھتا ہے آج ہم اپنے اردگر دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہوتا ہوا یہ سب کنڈیشن اسی لیے ہیں کہ آج جو پیسے والا ہے وہ اپنے طاقت کے بلبوتے پر جرم کرنے کے بعد نازہ ہوتا ہے وہ تو صرف فقر سے بلند کر کے پھرتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے اس کو ہم دبا دیتے ہیں اسی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ تباہی کے دانے تک پہنچا ہوا ہے اور جہاں تک آپ کی بات ہے جی والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام سے ہم یہ بات والدین تک پہنچائیں پیررز کو اپنی اولاد سے گیپ ختم کرنا چاہیے بلکہ ان کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھنا چاہیے اسلام نے ہمیں بہت سے اصول سکھائے ہیں جہاں اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے وہاں جب اولاد بلوغت تک پہنچے اپنے مختگی کی عمر تک پہنچے تو سنن بلوغت تک پہنچنے سے پہلے پہلے ان کو وہ ساری کی ساری باتیں بتا دی جائیں جس کی وجہ سے ان کو پریکٹیکل لائف میں سامنا کرنا پڑتا ہے آج ہم باقی ساری فسیلٹیز دے دیتے ہیں ساری باتیں اپنی اولادوں کے سامنے کرتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے ہم شرما جاتے ہیں حالانکہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اولاد کی تربیت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم رائین وکلکم مسئولون رائیتہی ہر بندہ نگے بان ہے اور ہر بندے سے اس کی نگے بانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو گھر کا سربراہ ہے اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے اپنے بچوں کی تربیت کے لئے کیا کیا آج ہم نے باقی تمام تعلیمی امور کے لئے لاکھوں روپے اپنی اولاد پر لگا دیا لیکن تربیت میں ہم نے ان کے ساتھ وہ معلومہ نہ کیا جس کی وجہ سے آج یہ پرابلم کریئٹ ہوئی لہذا بچے بچیاں جب تک بلوغت تک نہیں پہنچیں آپ ان کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں کہ شام کو کوئی وقت نکالیں وگر نافتے کے بعد ان سے ساری چیز پوچھیں کہ جو ڈرائور جاتا ہے اس کا آپ کے ساتھ کیارت عمل ہے کلاسز میں اگر آپ بچوں میں پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا کیارت عمل ہے محلے میں آپ کا کیارت عمل ہے اور میں یہ بات ضرور ارز کروں گا اس پروگرام میں ہم جب محلے کے اندر کوئی دوست بنائے تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں بیٹا یہ اچھا دوست نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں تو ہم اس بچے کی فیس بک کیوں نہیں چیک کرتے ہم اس کی ویڈس ایپ کیوں نہیں چیک کرتے کہ وہاں بھی تو اس نے فرینڈز بنائے ہیں کیا ہم اس چیز پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں جب سے ہم نے اولاد کا چیک اینڈ بیلنس چھوڑ دیا ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑا ہے وہ تو ابھی ناپختگی کی عمر ہے اور چڑتی جوانی میں وہ کوئی نہ کوئی غلط قدم بھی اٹھا لیتے ہیں جس کا بعد میں خمیازہ اولاد کا والدین کو مگتنا پڑتا ہے اس لیے ہمیں چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اتنی حسلہ افضائی ہو کہ وہ اپنی بات آپ سے شیئر کرتے ہوئے نہ گھبرائیں اگر یہ گیپ ختم ہو جائے گا تو بہت سی برائیاں جو آج معاشرے میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں ممکن ہے وہ برائیاں بھی ختم ہوگی اور اولاد کی تربیت بھی ہوگی اچھا بہاری صاحب گیپ کی بات کریں کریمی صاحب لیکن آج سے دس سال پیچھے ہی چلے جائے بے شک یا آج بھی کچھ ہمارے دیہاتوں میں بھی کچھ ہمارے رولر ایلیاز میں بھی کچھ ہمارے یہاں شہری علاقوں میں بھی خاندان ایسے ہیں جو اپنی تہذیبی روایات کے ساتھ موجود ہیں اپنی خاندانی اقدار کے ساتھ موجود ہیں ان کے بچوں سے ملیں تو آپ کو واقعتاً ایک ڈیفرنس واقعتاً ایک احساس ہوتا ہے کہ یار آپ کسی خاندانی آدمی سے یا کسی خاندانی اس سے آپ مل رہے ہیں وہ تو ان کے اپنے ڈیکورمز ہو گئے لیکن ایک عام جو شہری ہے ایک عام جو انسان ہے عام جو مسلمان ہیں اب گیپ کی بات کی الیکٹرونک ایرہ میں تو گیپ کا کوئی معاملہ بچتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اب ہم دیکھتے ہیں اکثر اور بیشتر ایسے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں جو آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ کے جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں یا سادزہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسی صورت میں کیا ماں باپ کو خود جا کے ہر جگہ پہ دیکھنا چاہیے یا ان کے بچوں میں اتنا حوصلہ ہو کہ انہیں آکے بتائیں یا انہیں کو ایک ایسا نگران مقرر کرنا چاہیے جو ان ساتھی چیزوں کو دیکھیں سمجھتا ہوں سب سے پہلی بات والدین ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے اور ان کی نگے داش کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادہ گرامی ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھ کر سنایا ہے اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ والدین وہ نگے باہن ہیں اپنی اولاد کے اور قیامت کے دن اولاد کے بارے میں والدین سے پوچھا جائے کہ آپ نے ان کے بارے میں جو اپنے فرائض تھے ذمہ داری ہیں تھی کہاں تک ادا کیے حضرت سید علیہ المرزا کررم اللہ واجب ارشاد فرما دے ادیبو اولادکم اپنی اولاد کو زندگی کے عداب سکھایا کر اصول زندگی سکھایا کرو کہ آپ نے زندگی کس انداز سے بسر کرنی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ والدین آپ فرما رہے ہیں کہ یقینوں وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں جہاں تک ایک انسان کی حسیت میں ہوتا ہے بسات میں ہوتا ہے اب ایک باپ نے ساردہ مزدوری بھی کرنی ہے مند بھی کرنی ہے سروس بھی کرنی ہے اور کچھ ٹائم اس نے نکال کر اپنی اولاد کی تربیت میں بھی اس نے صرف کرنا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ بات جو ہے سب سے بڑی ذمہ داری جیسے ہم پہلے گفتو کر رہے تھے یہ ہماری ریاست کی ہوتی ہے کہ ریاست ایسا محول مہیا کرے کہ جس محول میں ہمارے بچے محفوظ نظر آئے کسی درندے کو کسی بیڑیے کو جرت نہ ہو اس طرح کی اب دیکھیں آپ ریاست کی بات کریں معذرت میں آپ کی بات کرتا ہوں میرے سامنے تو مثالیں جو گزشتہ ماہ میں ہونے والے واقعات ہیں گزشتہ چند ماہ میں وہی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاد کا ایک سادہ سا ماحول ہے قصور کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے وہاں پہ ماں باپ باپ اپنی مزدوری کو چلا گیا ہے ماں اپنی دن بھر کام کاج میں لگی ہوئی ہے اب بچے آپس میں کھیل رہے ہیں وہ جو ناتخان ہیں وہ آتے ہیں مطلب عمران صاحب بتاتے ہیں کہ میں ناتخان بھی ہوں اور سارا کچھ ہوں اور وہ آتا ہے اور وہ اس طرح کی کاروائی کرتا ہے پورے محلے میں اور اس کا امیج بھی ایک اچھے نیک اور پارسا انسان کا ہے اب ایسا وہاں پہ جو ہے وہ پھر ماں باپ بچائرے کیا کرے اور حکومت اس سارے معاملے کو کیسے ٹیکل کرے ایسے جو دوچہرگی ہے اس کو کیسے سیٹل کیا جا سکتا ہے جی میں یہ اذکر رہا تھا کہ یہ محول مہیا کرنا اور ایسے درندوں سے جو بحروپی ہیں ہیں جنہوں نے اس طرح کے لبادے اوڑ رکھے ہیں کہ بظاہر وہ مذہبی اور دینی اور بڑے باوقار اور معاشر کے بڑے مفید اور نفع بخش افراد نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ایسے گنون اخلاق اور کردار کے مالک ہیں ایسے لوگوں سے ان معصوم بچوں کو بچانے کا جو راستہ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے قانون کو بڑی سختی کے ساتھ نافذ کریں اللہ نے قرآن پاک میں زانیوں کے بارے میں یہی فرمایا ہے جب ان کو سزا دی جائے تو سر عام دی جائے اور جب ان پہ قانون کو نافذ کیا جائے جب ان پہ حد کو نافذ کیا جائے ان کو تعذیر دی جائے سزا دی جائے پھر ان کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی نرمی کوئی ترس کوئی ہمدردی ایسے مجرم کے ساتھ پیدا نہیں ہونی چاہیے اگر ہم اپنے معاشرے میں مجرموں پر سختی کے ساتھ قانون کو نافذ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے تو میں یہ سمجھتوں والدین کی بہت ساری ذمہ داری ختم ہو سکتی ہیں اسازہ کی بہت بڑی ذمہ داری ختم ہو سکتی ہیں ہم نے یہ وطن ایک گھر کی مانند ہوتا ہے ہم نے اس گھر میں ایک امن کا محول پیدا کرنا ہے اپنے بچوں کو ایک محفوظ ہم نے محول پیدا کر کے دینا ہے ایک ایک بچے کے پیچھے نگران لگانا محافظ کڑے کرنا سکوڑی گاڑ پیدا وہاں پہ مہیا کرنا یہ ناممکن چیز ہے یہ معاشر میں ایسے ممکن نہیں ہو سکتا کئی بھی وقاس علی خالد آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ رہیں اسلام نے سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد جو ہے وہ شادی کا حکم دیا ہے آج ہمارے معاشرتی اقدار بدل چکی ہیں اور ہماری شادیاں جو ہیں جب تک روپیہ پیسہ سٹیٹس نہ ہو تب تک ممکن ہی نہیں ہے بیٹیاں گھروں میں بیٹھے بیٹھے بوڑی ہو رہی ہیں اور جو جوان ہیں وہ بچارے پہلے اپنی بہنوں کی شادی کریں گے پھر اس کے بعد کرزے اتاریں گے پھر اپنی شادی کی جانب آئیں گے تو نہیں سمجھتے کہ یہ فیکٹر بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے میں انوالف ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ جی آپ نے بڑا ہم سوال کیا اور بلکل بجا فرمایا اسلام بہت کچھ کہتا ہے ہم تو اپنی زندگی اسلام کے مطابق بس اتنی بسر کرتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ ہو جس میں ہمیں نقصان ہو رہا ہو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں نہیں ہے ہم اس کو سمجھتے نہیں اس کو مانتے نہیں حکم یہی ہے کہ نکاح کو آسان کرو جن معاشروں میں نکاح آسان ہوتے ہیں وہ معاشرے آگے بڑھتے ہیں وہاں سے اس قدر جو غلیظہ جو عامال ہیں سرزت نہیں ہوتے جب آپ کہیں گے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں پھر شادی کروں گا آپ پاؤں میں کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے آپ کو زندگی جو درکار ہے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہی تو بات ہے کہ ہم نے اس شکر میں آگر اپنے دین سے بھی جاتے رہے اپنی دنیا سے بھی جاتے رہے نکاح کو جب تک آسان نہیں کریں گے تب تک اس قدر جو گھنونے عمال ہیں سرزت ہوتے رہیں گے اب میں ایک بات سوچتا ہوں کہ اگر عمران صاحبی جیسے ان کی عمر بتائی جاری ہے ستائی سٹھائی سال اگر ان کی شادی بیس سال کے عمر میں کر دی جاتی یا اٹھارہ سال کے عمر میں کر دی جاتی تو کم از کم وہ اس طرح بیراروی کا شکار تو نہ ہوتے اسی طرح جو دیگر مجرمان ہمیں دکھائی دے رہے ہیں معاشرے میں ان سب کی عمریں بلترتی بیس سے لے کر پینتی سال کے درمیان آتی ہیں تو اس میں ہماری ریاست کو اس فیکٹر کی جانب بھی توجہ دینی چاہیے ہمارے والدین کو اس جانب توجہ دینی چاہیے یا دونوں جانب سے صرف دنیا کوئی پریفر کیا جانا چاہیے دونوں اطراف سے توجہ دینی چاہیے والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا ہو ہمیں مال کما کے دے وہ ہماری حفاظت کرے ہمارا نانفقہ پورا کرے ہمیں کھانے کو دے والدین یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی اور بھی ضروریات ہیں اس کی شادی جلد جلد کروانی چاہیے اور جو حاکی میں وقت ہے اس کی تو توجہ ہی نہیں ہے اس کی توجہ یہی ہے کہ میں پل کھڑے کرلوں میں سڑکے بنا لوں اس میں میرا نام ہوگا اس میں میری تصویر آئے گی ایسا کچھ نہیں بنانا چاہیے نام رکھ دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے چاہیے اسلام ہی کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے وی آف سکسیس ان دیس ورلڈ اینڈ دا نیکسٹ مگر پھر بھی ہم دور ہیں ہم اپنے تمام چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں جب ہم اپنی اقدار سے دور ہوں گے اسلامی معاشرے سے دور ہوں گے تب تک ہم تو ناچے انسان بن سکتے ہیں ناچے مسلمان بن سکتے ہیں پہلے تو انسان تو بن جائے ہیں اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ ہوئی ہے گود ٹچ اور بیڈ ٹچ ہمیں اس سے اپنے بچوں کو آگاہ کرنا ہوگا یہ وہ نظریہ ہے یہ وہ فنومنہ ہے جو ہماری الیٹ کلاس کی جانب سے سامنے آیا ہے جبکہ اسلام تو اس کے بارے میں پہلے ہی آگاہی دے چکا ہے بلکل اسلام تو آگاہی دے چکا ہے آج جون جون زمانہ گزرے گا نینی باتیں سامنے آتی رہیں گی سب باتوں کی ایک ہی بات ہے کہ اسلام نے سب کچھ پہلے بتا دیا ہے والدین والدہ کی جو اگوش ہے وہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے پہلی درسگاہ سے اسے اچھا سبق ملنا چاہیے پہلی درسگاہ سے اسے اپنائیت کا حساس ہونا چاہیے والد کی طرف سے اپنائیت کا حساس ہونا چاہیے اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے اپنائیت کا حساس ہونا چاہیے پھر گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ پھر کیسے فرق ہو سکتا ہے کہ کون سا گوڈ ٹچ والا ہے کون سا بیڈ ٹچ والا ہے ہمیں چاہیے کہ ہماری جو تربیت ہے بچے قوم کا مستقبل ہیں قوم کے میمار ہیں قوم کے مستقبل والوں کو قوم کے میماروں کو ان چکروں میں الجھانے کی بجائے آپ اس طرف لے کر آئیں ان کو دنیا کی بھی تعلیم دیں دین کی بھی تعلیم دیں دنیا کی تعلیم اس لیے دیں کہ وہ دنیا میں کام جب ہوں دین کی تعلیم اس لیے دیں کہ وہ بربادی سے بچ جائیں بہت بربادی سے بچ جائیں بہت خوبصورت اور اہم جو ہے جامع نقاط پر یہاں بات یہ راہ فلا میں یقینا ناظرین گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ یہ ایک اہم چیز ہے اور اپنے بچوں کو آپ خود بتائیں گے دوسرے معنوں میں اس کو یوں سمجھا جائے کہ بیٹا یہ چیز اچھی ہے اور یہ بری ہے کوئی آپ کو اگر ایسے بلائے تو یہ اچھا ہے کوئی اگر ایسے بلائے تو یہ برا ہے سو یہ چیزیں ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے والدین کو بھی اس پر مزید بات کروں گا اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے گوڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ اس میں والدین کی ذمہ داریوں کی بات کر رہے تھے ایسے میں جہاں میں نے شادی کی بات کی اور ہمارا ایک جو خاندانی سسٹم ہوتا ہے اس کی بات کی ایسے میں ایک چیز اور بھی بہت ذمہ داری کے ساتھ سامنے آتی ہے محمد علی کریمی صاحب کہ ہمارا جو خاندانی نظام پہلے بہت مضبوط ہوتا تھا گھروں سے گھر جڑے ہوتے تھے ایک محلے کے جو چالیس گھر ہیں تو وہ مختلف کاسٹ کے بے شک لوگ ہیں مختلف شہروں کے لوگ ہیں مختلف قبیلوں کے لوگ ہیں لیکن وہ اس محلے میں ایک گھر کی طرح ایک خاندان کے فرد کی طرح رہتے تھے دکھ سکھ خوشی غمی ہر چیز میں برابر شریک ہوتے تھے لیکن اب ترجیحات بدل گئی ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس برائی کے پھیلنے میں بھی کمزور خاندانی نظام کار فرما ہے بلکل اسی طرح ہے پہلے الحمدللہ ہمارے ہاں ایک اسلامی شعار ہوتا تھا اور اب تو صورتحالی ہے کہ سگا بھائی بھی ساتھ رہ رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی عداوت کے ایسے معاملات ہیں کہ لوگ ملنے نہیں دیتے اپنے بچوں کو کہ آپ نے وہاں نہیں جانا یہ ایسی کنڈیشن بن چکی ہے حالانکہ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کسی مقام پر کوئی ایسی بات بھی ہو تو ہمیں سلو کی طرف آگے بڑھنا چاہیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیر کے دن جمعرات کو کچھ لوگ کے لیے مغفرت کے پروانے جاری کرتا ہے لیکن جن کے دلوں میں عداوت ہوتی ہے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے پروانے جاری نہ کیے جائیں تو سب سے پہلے ہمیں خاندان کو قریب کیا جائے پچھلے دنوں بہت سے ریسرچر نے مل کر منٹل ہیلتھ کے نام سے ایک دن منایا جس کے اندر یہ بات کہی گی کہ لوگوں کے ایچیٹوڈ کے اندر نیگٹیوٹی آ چکی ہے اس کو پوزیٹیوٹی کی طرف کیسے چینج کیا جائے بہت سے ریسرچر نے اپنی اپنی آرائی پیش کی بڑی مزے کی بات ہے وقا سب جس وقت وہ ساری آرائی کٹھی ہوئیں تو کچھ چیزوں پر انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان ان چیزوں کو فالو کریں تو ہمارے یہ جو دور دور والے روئی ہیں یہ قریب ہو سکتے ہیں نیگٹیوٹی سے ہم پوزیٹیوٹی کی طرف آ سکتے ہیں وہ ساری کی ساری باتیں جو ریسرچ کے بعد نکالی گئیں وہ چودہ سو سال پہلے ہی ہمارے نبی نے ہمیں بتا دی تھی کہ اگر مسلمان ان چیزوں کو اپنائے گا تو مسلمان کے ایک دوسروں کے ساتھ روابط بھی قائم ہوں گے اچھے انداز میں تعلق بھی قائم ہوں گے ہمیں خاندان کو جوڑنا چاہیے غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہیے اگر کسی کا کوئی عیب ہو تو آپ کوشی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگرہ میں ایک شخص آگئے اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فلاں فلاں خاندان کے لوگوں سے جوڑتا ہوں وہ مجھ سے پھر توڑ دیتے ہیں میں پھر جوڑتا ہوں وہ پھر توڑ دیتے ہیں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر معاملہ یوں ہی ہے تو پروردگار کی مدد تیرے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خاندانوں کو آپس میں جوڑا جائے اور جہاں تک جب یہ چیزیں آپس میں ہمیں منتشر نظر آئیں تو پھر اس کا یہ فقدان ہے کہ بچوں کے بہت سے معاملات کے اندر اگر کسی دوسرے کو معلوم بھی ہوا تو وہ بجائے اس کے اندر ایکشن لینے کے دوسرے کا بچہ سمجھ کے چھوڑ کے اور اس نے اسے اعراض کر لیا اس میں میں ایک حدیث آپ کے خدمت میں پیش کروں مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص کو ایک دوسرے کو مکمل تحفظ دینا ہوتا ہے آقا علیہ السلام میں رشاد فرمایا اگر کسی معاشرے میں رہنے والے افراد کسی برائی کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ تو دوسرے کا عمل ہے اور پھر میں کیا کروں اور اس پر یہ کہیں کہ جو جدر لگا ہے لگا رہے میرا معاملہ تو نہیں جسنا آج کل وہ کہتے ہیں میرے بچے کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا فلاں محلے میں یا فلاں پڑوسی کے بچے کے ساتھ ہوا تو اگر یہ رویہ ہوگا حالانکہ اس کو بھی اپنا بچہ محسوس کرنا چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی آقا علیہ السلام میں رشاد فرماتے ہیں ایک جہاد ہے جو سمندر میں چلتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کچھ لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں اس باہری بیڑے میں جب سفر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا ہم نے نیچے والے پورشن میں جانا ہے کسی نے کہا اوپر والے میں اختلاف ہوا تو انہوں نے کرا ڈالا کرا میں جن کے نام آگئے وہ نیچے اور جن کے نام آگئے وہ اوپر اور سفر شروع ہو گیا نیچے والے لوگ بار بار پانی لینے کے لیے اوپر آئے تو اوپر والے تنگ آگئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں نیچے ایک شخص نے کلاری پکڑی اور اس نے اس جہاز کے پورشن کو توڑنا شروع کیا اوپر سے لوگ آئے اور کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ کہنے لگا کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے اور آپ اوپر ہمیں آنے نہیں دیتے ہم نیچے سے شگاو بنا کے پانی لینا چاہتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو نیچے والے بھی بچ جائیں گے اوپر والے بھی بچ جائیں گے اگر ان کا ہاتھ نہ پکڑا تو اوپر والے بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے نیچے والے بھی غرق ہو کے مر جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے میری امت کا یہ خوبصورت معاشرہ ہے اگر اس میں بڑھتی ہوئی برائی کو دیکھ کر ایک شخص یہ کہے کہ میرے بچے کے ساتھ تو نہیں ہوا یا میں اس برائی میں تو ملوث نہیں ہوں یا دوسرے کو روکنے کی کوشش نہ کرے یا صرف اپنے معاملات کو اور اپنی ایڈوانٹیجز کو دیکھتا جائے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر یہ معاشرہ تباہی کے دہانے میں پہنچے گا پھر سارے کے سارے غرق ہوں گے اس کے اندر ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داری کا احساس رکھنا چاہئے ہیں صحیح ایک مضبوط جو خاندانی سسٹم جس کے جانب میں نے کریمی صاحب سے بھی پوچھا انہوں نے بڑی مفصل روشنی ڈالی اس کو اگر دیکھا جائے تھوڑا سا پیچھے چلے جائے دو دھائیاں پیچھے چلے جائیں تو اس میں بچہ زیادہ محفوظ نہیں رہتا تھا بلکل بچہ بہت زیادہ محفوظ رہتا تھا ہر سو اپنائیت کا حساس ہوتا تھا ساتھ والا گھر ہو سامنا گھر ہو پیچھے گھر ہو ہر گھر اپنا لگتا تھا ہر فرد اپنا لگتا تھا اور اپنی جیسی زندگی بسر ہو رہی تھی وہ سب چیزیں جو تھی روایات تھی اور ایک اقدار تھی جن کو ہم تھامے ہوئے تھے جب سے ہم نے ان اقدار کو بھولا دیا اس چیز سے دور ہوئے آج ساتھ والا گھر بھی ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساتھ رہنے والا کون ہے کہاں سے آیا نہ دکھ میں شریک ہیں نہ سکھ میں شریک ہیں نہ ملتے ہیں نہ سلام ہوتی ہے تو جب معاشروں میں ایسا ہو جائے گا ساتھ والے گھر کو ساتھ والے کی خبر نہ ہو وہاں تو پھر ایسی توقع رکھی جا سکتی ہے گویا کہ چالیس گردائیں بائیں آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں آج ہمسائیوں کا بھی ہمیں علم نہ ہوگا پھر اپنایت کا احساس کیسے ہوگا آقا علیہ السلام بچوں سے محبت کیا کیا فرماتے تھے حضرت امام حسین کو چوم رہے ہیں پیار کر رہے ہیں ایک شخص کہتا ہے میرے تو دس بچے ہیں میں تو چومتا نہیں ہوں میں تو پیار نہیں کرتا آپ نے فرمایا تمہارے دل سے رحم نکل گیا ہے بچوں کے لیے رحم پیدا کیجئے بچوں سے محبت کیجئے بچوں سے پیار کیجئے عید کا دن ہے خوشی کا تہوار ہے خوشی کا دن ہے ایک بچہ ہے بھوکا ہے پیاسا ہے گرد علود ہے آقا علیہ السلام اس کے قریب گئے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو کہتا میرے ماں باپ نہیں ہیں آپ نے اس کو پکڑا گھر لے کر آئے اس کو نہلایا فرمایا تمہارے لئے عائشہ تمہاری ماں نہ ہو فاطمہ تمہاری بہن نہ ہو یہ تو میرے آقا کی سیرت ہے کہ جو باہر والے بچوں کو بھی اپنا بنا رہے ہیں اپنے سینے سے لگا رہے ہیں اور آج ہم دائیں بھائیں ہمارے ہمسائے کی بات ہو ہمسائے تو ہیں جو چچا ہے جو مامو ہے پھوپو ہے خالہ جو اتنے قریبی رشتے دار ہیں ہم تو ان سے بھی جنگ لڑ رہے ہیں ہم تو ان کا بھی اچھا نہیں سمجھ رہے ایک کمپیٹیشن ہے آگے سے آگے جانے کا کمپیٹیشن ہے اس کمپیٹیشن کی فضاء نے ہمیں کچھ نہ تو ترقی دی ہے نہ ہم اخلاقی طور پر بڑھ سکے ہیں نہ دنیاوی طور پر بڑھ سکے ہیں ہم پستی کا شکار ہیں زوال کا شکار ہے انہیتات کا شکار ہے خدارہ والدین جو سن رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو اچھا گائیڈ کریں بچوں کی تربیت کریں بچوں سے پیار کریں جو بچوں کے خونی رشتے دار ہیں ان کے پاس آنے جانے دیا کریں اور اپس میں جو حسد ہے اس کو دور کیجئے کمپیٹیشن کی فضاء کو دور کر کے ایک ہو جائیں اور میرے آقا نے فرمایا جو رشتہ داری توڑتا ہے لا ید خلول جنہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جب فرمان رسول ہمارے سامنے ہے تو ہم رشتہ داریاں توڑیں گے ایک جسرے سے دور ہو جائیں گے پھر ہم کیسے جنت کے قریب ہو سکتے ہیں کیسے آقا کے قریب ہو سکتے ہیں بہت اہم بات آپ نے کیا بخاری صاحب تعلی دونوں آتوں سے بجتی ہے وقاس جو بات کر رہے ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر اس خاندانی نظام میں جو گرہیں پڑ گئی ہیں جو کمزوری آ گئی ہے اس کی وجوہات بنیادی طور پر کیا ہو سکتی یقینا قرآن مجید فرقان حمید کی تین آیات ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام ہر خطبہ نکاح میں ہر خطبہ نکاح میں جب سارے خاندان کے افراد جمع ہوتے تھے نکاح کی خوشی میں تلاوت فرمایا کرتے تھے ان میں ایک آیاء مبارکہ ہے سورہ نساء کی پہلی آیاء مبارکہ جس میں اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈڑو اور رشتہ داریاں توڑنے سے بچو رشتہ داریاں توڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام کی نظر میں رشتہ داریوں کو مضبوط کرنا نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے مخلوقت خلق فرمایا قامت الرحیم تو صلح رحمی کھڑی ہوگی رشتہ داری کھڑی ہوگی اور کہنے لگی اللہ میں دنیا میں جا رہی ہوں مجھے وہاں پہ لوٹ توڑیں گے تو میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں تو اللہ پاک نے اس کو بشارت دی فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑوں گا جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا یقیناً آج کے اس معاشرے میں رشتہ داریاں ہم کمزور سے کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی لمبی ہو جائے میرے رزق میں فراوانی ہو جائے خوشحالی آ جائے اس کے لئے راستہ صرف آپ نے یہی بیان فرمایا وہ صلی اللہ رحمی کرے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت اور اس کی مہربانی سے انسان صحبِ مال بن جاتا ہے صحبِ صروت بن جاتا ہے مالدار بن جاتا ہے دوسرے رشتہ دار غریب رہ جاتے ہیں تو دل میں دوری آ جاتی نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یاد رکھو اپنے غریب رشتہ داروں کو حقیر سمجھ کر ان سے دور نہ ہو جانا یاد رکھو تمہیں جو رزق مر رہا ہیں یہ انہی غریب رشتہ داروں کی برکت سے اور ان کی دوں سے تمہیں مر رہا ہے اس لیے صلح رحمی کرتے ہوئے ایک دوسرے کا جڑنا یہ تو اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور آپ نے جو بات کیا ہمارے آج کے موجودہ ہمارا جو ایک سو زیر بحث گفتو ہمارا عنوان تھا اس کے حوالے سے نبی پہ نے شادی کے بارے میں کیا فرمایا صلح رحمی کا ایک تقادہ ہی ہوتا ہے کہ رشتہ داریوں کو جوڑا جائے رشتے جوڑے جائیں ہمارے تو یہاں پر ایک عجیب وبا آگئی ہمارے یہاں پر وہاں میں نے سنے دیکھے شریک بھی ہوا کہ جناب قزن کے اندر قزن میرج نہیں ہونی چاہیے اور اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِ فُفیوں کی بیڑیوں سے شادیاں کرنا چچا تایا کی بیڑیوں سے شادی کرنا یہ تو اسلام کی منشاہ ہے اس سے خاندان مضبوط ہوتے ہیں اور یہاں پر خاندان کو مضبوط مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کرنے کی سازش کی جاری ہے کہ قزن میرج میں یہ اس میں جنا نقصانہ ہوتا ہوتے ہیں اور اگر یہ نقصان ہوتا اللہ کبھی اس کا ذکر قرآن میں نہ کرتا نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خود اسوار نمونہ بن کے نہ دکھاتے حضرت زینب کون تھی نبی پاہ کی زوجہ محترم و ملمنی وہ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قزن تھی اور شادی کرنے سے یہ شادیاں آسان کرنی چاہیے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَنِسْتَتَا مِنْكُمُ الْبَادَ فَلْيَتَذَوَّجْ تمہارے کردار پاکیزہ تب رہ سکتے ہیں تمہاری آنکھوں میں حیات تب رہ سکتا ہے جب نوجوانی کے بلکل اغاز میں شادیاں کر دی جائیں بے شک بے شک اس پہ مزید بات بھی کریں گے اور چونکہ پروگرام اپنے اقتطام کی جانب بھی بڑھ رہا ہے لیکن ابھی بہت سے اہم پوائنٹس ہیں جو میں نے ڈسکس کرنے ہیں اپنے محضر زلمائے کرام سے لیکن اس پر ایک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اور خاندانی نظام سے لے کر بچوں کے تحفظ تک تمام نقاط پر ہم نے بات کی ہے لیکن بلوغت کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اسلامی جو قوانین ہیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق کون سا بچہ جو ہے کس حد تک جا کے بچہ جو ہے وہ سن بلوغت میں داخل ہوتا ہے بچی کس حد میں جا کے سن بلوغت میں داخل ہوتی ہے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب یہ علم میں ہوگا تب ہی آپ اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے گائٹ کر سکیں گے اور اس سے پہلے آپ ان کی دیکھ پھال بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے کریمی صاحب ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ بلوغت کا جو معاملہ ہے اس میں کس حد تک جو ہے وہ جا کر بچے کو بچہ تسلیم کیا جاتا ہے مطلب آٹھ ساٹھ سال دس سال کی عمر تک یہ بچہ ہے یا اس کی کوئی دیگر حدود ہے اسلام نے جب بچہ تھوڑا سا شعور کی عمر تک پہنچے یعنی سات سال کی عمر میں اس کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ معاملات سکھانے کا حکم دیا ہے تاکہ دس سال کی عمر تک پہنچے تو عموماً جو بچیاں ہیں وہ گیارہ سال کی عمر میں سن بلوغت تک پہنچ جاتی ہیں اور جو لڑکے ہوتے ہیں وہ تقریباً تیرہ سے پندرہ کے درمیان میں بلوغت تک پہنچ جاتے ہیں تو بچیوں کا معاملہ گیارہ سال تک کا فقہہ نے لکھا ہے اور بچوں کا معاملہ تقریباً چودہ تیرہ اور پندرہ کے درمیان بلوغت کا معاملہ ہے لیکن ہمیں سات سال کے بعد ان کی ٹریننگ شروع کر دینی چاہیے تاکہ جب یہ بلوغت تک پہنچے تو ان کو مسائل کا معلوم علم ہو اور جس وقت یہ بلوغت تک پہنچنے کی عمر میں ہو تو بچے بچیوں کو سونے میں بھی الگ الگ ان کو سلایا جائے ان کے حقام پھر جدہ جدہ ہو جاتے ہیں اس مقام پر چاہیے کہ والدین کو تربیت کے اس معاملے میں اب چونکہ وہ بلوغت تک پہنچیں گے تو ان کے جسم کے جو فیزیکری معاملات ہیں وہ بھی چینج ہوں گے اس معاملے کے اندر بھی ان کو طہارت پاکیزگی کے معاملات ان چیزوں میں بتانے میں کوئی آر اور شرم نہیں ہونا چاہیے اور اسلام کے چونکہ یہ زوابط ہیں اور یہ کوئی قوائد ہیں یہاں بہت سے لوگ پختگی کی عمر سے بھی آگے نکل جاتے ہیں بلکہ شادی کے بعد آکے ہم سے پوچھتے ہیں جی پاکیزگی کیا طریقہ ہوتا ہے یعنی اس حال میں بھی افراد وہ معاشر میں ملتے ہیں والدین کی تربیت کا یہ خاص طور پر اثر ہونا چاہیے اور یہاں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جہاں جہاں تعلیم کے بہت سے معاملات جو ہیں اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہاں ان چیزوں کا بھی خصوصی خیال لکھا جائے جب تک تربیت نہیں ہوگی ایک بہترین معاشر کبھی بھی تشکیل نہیں پاسکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علیہ مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو کو اپنی کفالت میں لیا اور پھر آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت کا اثر تھا کہ آپ کو اسلام میں وہ مقام ربِ قدوس نے عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولا فعالی مولا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اس انداز میں آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم کے لیے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں یہ تربیت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا اور پھر حضرت سیدہ کائنات کی گود میں پرورش پانے والے حسنو حسین رضی اللہ تعالیٰ نہما یہ اسی تربیت کا اثر تھا کہ جس کا اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ دین اسلام کے لیے بھی ڈٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قیامت تک کے لیے قربانی کا استعارہ اور علامت بن گئے بے شکہ باگئے ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت اسلام کے ذابطہ حیات اور اسلام کے جو بقاعدہ اصول اور قواعدہ زوابط ہیں اس میں کرنا چاہئے اور بچے جب سات سال کی عمر میں ہوں ان کو نماز کی ٹریننگ کروائیں کچھ نہ کچھ ساتھ پڑھائیں دس سال کی عمر میں ہوں تو سختی کے ساتھ تقریباً بچی گیانہ سال کے بعد اور جو لڑکے ہیں وہ تیرہ چودہ یا پندرہ تک بالک ہو جاتے ہیں ان کو یہ حکام سکھا دینے بخاری صاحب بچوں سے محبت کے کیا آداب اسلام نے بتائے ہیں اور کیا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے سب سے پہلی بات یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ میں تربیت اولاد اور اولاد سے محبت کے والے سے حلس کرنا چاہتا ہوں اولاد کی تربیت ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے اولاد کی تربیت ایک مسلمان بھی کرتا ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہونا چاہیے کہ ایک غیر مسلم اپنی اولاد کی تربیت عادت سمجھ کر کرتا ہے اور مسلمان اولاد کی تربیت عبادت سمجھ کر کرتا ہے اولاد کی اچھی تربیت کرنا اچھے ان کو اخلاق سکھانا یہ اللہ کی بندگی کا نام ہے اللہ کی غلامی کا نام ہے اللہ کی عبادت اور اطاعت کا نام ہے دوسری بات کہ اسلام نے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا جو ہمیں پیغام دیا ہے میں نے حدیث پاک پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امت کے بڑوں کو عدب نہیں کرتا اور میری امت کے بچوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میری امت سے خارج ہو جاتا ہے تیسر نبی کریم علیہ السلام نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہمیں خود ایک عصوہ پیش کیا ہے آقا علیہ السلام نے ایک دن دیکھا محشد نبی کے سہن میں خجوروں کا ڈیر لگا ہوا تھا مدینہ منورہ کے بچے وہاں کھیر رہے تھے اور ربی کریم علیہ السلام دیکھ رہے تھے وہ خجوریں وہاں سے اٹھا اٹھا کر کھا رہے تھے انہی میں حضرت امام حسن بھی تشریف لائے ابھی بچے تھے انہیں بھی دو خجوریں اٹھا کر موں میں ڈال لی آقا بھا کر تشریف لائے اور ان کے موں مبارک میں آپ نے انگلی ڈال لی نبوت کے انگلی باہر ڈال کے ان خجوروں کو کھینچا اور فرمایا میرے بیٹے نکالو نکالو یہ صدقے کی خجوریں ہیں جو اللہ نے میرے لیے اور میری آل کے لیے حلال قرار نہیں دی تو یہ بچوں سے شفقت کا اور محبت کا یہ اتقادوں نے حلال اور حرام کی پہچان سکھائی جائے بہت اہم بات آپ نے کیا ہے اور پروگرام اختتام کی جانے بڑھ رہا ہے لہذا وقال صاحب بلکل آخر میں ایک اہم انتہائی اہم سوال جس کے اوپر ہمارا آج کے پروگرام کا سارا تیسس بیلڈ ہوا ہے اور اسی کے اوپر آپ کے جواب پہ ہوگا بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے شخص کو سرعام فانسی نہ دینے کے کوئی نقصانات سمجھے جاتے ہیں اگر کوئی نقصانات ہیں تو وہ کیا ہے بچوں کے جو قاتل ہیں زیادتی کرنے والے ایسے لوگ جو ہیں نقصانات تو وقال صاحب کون سے نقصانات ہو سکتے ہیں نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہے جو حاکی میں وقت فانسی نہیں دلوا رہا اس کو کوئی نقصان ہو تو مجھے پتہ نہیں عوام جو ہے اس کو تو فائدہ ہوگا جب سرعام ایسے شخص کو لٹکایا جائے گا ایسا منظر دکھایا جائے گا تو اس جیسے کئی عمران جو ہیں وہ چھپ جائیں گے کئی عمران جو ہیں وہ ڈر جائیں گے کئی ایسے عمران جو ہیں کہ وہ سوچیں گے بھی پھر لاکھ بار سوچیں گے ایسا عمل کریں گے تو یہ سزا ملے گی جب ایک شخص کو سزا ہی نہیں ملے گی ایسا گھنونا جرم کرنے کے باوجود اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے فلان نے کیا تو کیا ہوا فلان نے کیا تو کیا ہوا میں کرلوں گا تو اندینڈ میرے لئے بھی کچھ نہیں ہوگا تو ایسا تو نمونہ سامنے ہونا چاہیے کب پاکستان کے اندر سرعام پھانسی دی جائے گی زینب قتل کیس کے بعد تو حق بنتا تھا پورا پاکستان کی ہر ماں رو رہی تھی پاکستان کا ہر باپ رو رہا تھا زینب ہر ایک کی بیٹی ہے ہر گھر میں زینب رہتی ہے تو کتنی جو زینبیں ہیں ان کو لوٹا جائے گا مسئلہ جائے گا آج پاکستان کی عوام ہم سب یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں ایسے جو بھیڑیوں کو سزا ملے تاکہ ہر شخص الٹ ہو جائے اور وہ لاکھ بار سوچے ایسا عمل کرنے سے پہلے جب ہم کریں گے نہیں نقصان کوئی نہیں وقاس عزیز صاحب فائدہ ہی فائدہ ہے در چاہتے ہیں اسلامی جمہوری پاکستان یہ وقاس بھائی ولی اشد عذاب احمد تائف امیل اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سرعام ہونا چاہیے لوگ آگے ہر ایکوں سے دیکھیں اور جس دور میں لٹ جائیں فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے بہت شکریہ میرے معزز میں مانانے گرامی جو ہے میرے ساتھ موجود تھے پروگرام میں راہ فلاح کے آج کی ہماری جو افتار ٹرانسپیشن ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے بچوں کے ساتھ زیادتی پر اسلامی سزا اور ہماری جو معاشرتی حقوق ہے ہمارے والدین کے اسادزہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس پر ہم نے کھل کر بات کی لیکن میں یہ چاہتا ہوں اور میری یہ دعا بھی ہے کہ یہ بات صرف بات نہ رہے اور یہ بات جو ہے وہ آپ کے دل تک بھی پہنچے اور اس کا باقاعدہ طور پر اطلاق اسی طور پر ہو سکتا ہے کہ جب ہم بھی حق میں وقت سے انصاف کا تقاضی کریں جب ہم تقاضی کریں گے تو یقیناً وہ انصاف کرنے پر مجبور بھی ہوگا اپنا خیال رکھے گا اپنے اردیت کا خیال رکھے گا پاکستان کا خیال رکھے گا خدا حافظ